ہائی آپ کے ساتھ میں ہوں سربی شرما انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کرئے بیل آئیکن دبائیں اور بنگال میں آج کا دن بڑی بڑی پولیٹیکل ریلیوں کا رہا لیکن بنگال کی سب سے بڑی خبر آپ سے کچھ ہی دیر پہلے آئی ہے یہ خبر ہے کوئلا گھوٹالا کرنے والوں سے اگاہی کرنے کی ہر مہینے پینتیس سے چالیس کروڑ روپے کی اگاہی ہوتی تھی اور دعویٰ یہ ہے کہ یہ پیسہ ممتب انرجی کے بھتیجے عبیشیق بانرجی تک پہنچتے تھے پہلی بار کوئلا گھوٹالے کے کئی ثبوت تین ٹیپس کے روپ میں سامنے آئے ہیں ہم نے سارے ٹیپ سنے ہیں یہ ٹیپ بنگال سرکار کی کرسی ہلانے والے ہیں کٹ منی اگاہی کا پورا کھیلا اس ریپورٹ سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اس کو اچھا بول سکتے ہیں کہ بھئی یہ ایک فکس انکم آ رہا ہے ہر مہینے کتنا موٹا موٹی کتنا وہاں تک پہنچ جاتا تھا اس تک کتنا پہنچ جاتا تھا ابھی شیف تک تھرٹی فائیپ باش دو سال ڈھائی سال تھرٹی فائیپ مکل لگ رہا ہے اس تک پہنچ جاتا تھا ہر بند باقی جو جاتا ہوئی ہوگی نہیں وہ کھا جاتا یعنی کہ وہاں تک دلیوری کم سے کم پہتی تک ہو جاتا اس کو مسرا آپ کو اس کے پاس ایک جٹ لگر وہ ہی تک ساتہ تھا لدھائی، سار اچھی تین سال سے ہی دو سال سے ہی دھائی بیلے میں ن HOW کر رہا ہے سب کو ہاں بلا بلا پھر ڈل کر لیں اچھا بینے کو بلا بینے کو بلا تو بینے ابھی سے کسی بات نہیں کر رہا تھا تو اس آڈیو ٹیپ میں آپ نے سنا دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں ایک گنیش باگڑیا ایک سرکاری آفیسر سے بات کر رہا ہے پینتیس سے چالیس کروڑ روپے کس طرح سے ابھی شیخ انرجی تک پہنچ رہے ہیں اس بات کا ذکر ہے کٹ منی سنڈیکیٹ ان باتوں کا ذکر ہے ممتہ بنرجی کو دلتراشت بتایا جا رہا ہے یعنی وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ رہے ہیں اس طرح کا ذکر ہے اور اس میں صاف صاف کیسے پینتیس کروڑ روپے وینے مشرا جو کی قریبی ابھی شیخ بنرجی کا اس کے ذریعے یہ پیسے پہنچتے تھے ابھی شیخ بنرجی تک تو یہ تمام باتیں اس آڈیو ٹیپ جو تین تین آڈیو ٹیپ ہیں اس کے ذریعے سامنے آئی ہیں ہم نے یہ تمام ٹیپ سنے ہیں اور یہ ٹیپ بنگال سرکار کے لیے مصیبت بن سکتے ہیں اور دو فیزز کا چناؤ اب تک ہو چکا ہے چھے فیزز میں چناؤ ابھی ہونا ہے تو ایسے میں یہ مصیبت کا کارن بن سکتے ہیں ٹی ایم سی کے لیے اور ابھی بی جے پی نے باقید ایک پریس کانفرنس بھی کہی ہے اور اسے اگاہی کانڈ بتا دیا گیا ہے اگاہی سکینڈل بتا دیا گیا ہے یہ رپورٹ دیکھیا بنگال میں راؤنڈ 3 کے چناؤں سے پہلے بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے بہت بڑا خلاصہ ہوا ہے یہ بنگال ٹیپ سے جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس میں ابھی شیک پینر جی کا نام ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ بنگال کے کٹ منی کلچر کا پورا کچھا چٹھا ہے آڈیو نمبر ایک دو تین چار بان چھ ساڈ سب میں ایک ایک بات بس فو ٹک ہے پھرشٹ اچار کی زبوت ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کوئلے کی لوٹ کا پروف ہونے کا دعویٰ ہے مویشیوں کی تسکری کی ریکٹ پر خلاصے کا دعویٰ ہے ممتا کے بھتیجے ابھی شیک بینر جی پر ہر مہینے 35 سے 40 کروڑ روپے وصولنے کا آروپ ہے کیا بنگال میں ہر کنسٹرکشن سائٹ پر سنڈیکیٹ کام کرتا ہے کیا بنگال میں بینا کٹ منی دیئے کوئی کام نہیں ہوتا تو کیا کوئلہ تسکری ماملے کے مین آروپی بھتیجے کو پیسے پہنچانے کا دعویٰ بنگال کے کٹ منی کلچر کے بارے میں اب تک آپ نے صرف سنا ہوگا پہلی بار اس کا سالٹ سبوت سامنے آیا ہے بنگال چناؤ کے تھرڈ راؤنڈ سے پہلے بنگال ٹیپ سامنے آیا ہے اس میں کٹ منی کلچر کا کچھا چٹھا ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے بنگال میں سنڈیکیٹ کیا ہوتا ہے سنڈیکیٹ کیسے آپریٹ کرتا ہے پروٹیکشن منی کیا ہوتی ہے بنگال میں اب تک جو ٹاپ سیکرٹ تھا وہ سارا راز آپ کی ٹی وی سکرین پر کھولے گا سب سے پہلے اس بنگال ٹیپس کا ایک سیمپل سن لیتی اس کو اچھا بول سکتے ہیں کہ بھائی یہ ایک خکس انکم آرہا ہر مہینے کتنا موٹا موٹی کتنا وہاں پہنچ جاتا تھا اس تک کتنا پہنچ جاتا تھا ابھی شیف تک ٹھٹی فائپ باش دو سال ڈھائی سال ٹھٹی فائپ انکھو لگ رہا اس تک پہنچ جاتا تھا ہر بند باقی جو جاتا تھا وہ بینے وہ کھا جاتا تھا یعنی کہ وہاں تک دیلیوری کم سے کم پہتیس تک ہو جاتا سب مسرا آپ کو اس کے پاس ایک جاتا تھا سب مسرا آج دھائی تین سال سے تین سال سے تین سال سے سب مسرا ہے گی تین چار سال ہو گی تو وہ ہی پوستیت ہے تین سال سے وہ ہی پوستیت ہے بشنپور میں تھا ڈائیمن آئی با جاوی سکھ کا کانسٹوینسی دو سال سے ہی دار ہے ڈیڑ سال نہ دو سال سے ہی دار بول گیا جا ہے ہاں ہم کو بیلیور دکت ہو رہا ہے اتنا دور سے لوگ کو بلانے فونپنی بات کرنا ہے وہی نزدی میں پوشٹن کر دیجئے سب کو ہاں بلا بلا پھر ڈیل کر لیں اچھا کس کو بینے کو بولا بینے کو بولا تو بینے ابھی سے بات نہیں کر رہا تھا مامتہ بینر جی کے سانسد بھتیجے ابھی شیک بینر جی کا نام پہلے ہی کولا گھوٹالے میں آ چکا ہے ابھی شیک بینر جی کی پتنی اور سالی سے سی بی آئی کی پوشتاچ ہو چکی ہے مگر پہلی بار کوئی ایسا ٹیپ سامنے آیا جس پہ سیدھے سیدھے ابھی شیک بینر جی تک پیسے پہنچانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے ٹیپ کے مطابق ابھی شیک بینر جی پروٹیکشن منی لیتے تھے جس کے بطلے کول سکیام کرنے والوں پوپولیس اور جانچ ایجنسیوں سے بچایا جاتا تھا ابھی آپ نے بنگال ٹیپ کا جو سیمپل سنا اس کے مطابق کول سکیام کا پیسہ انوپ مانچی کلیکٹ کرتا تھا انوپ مانچی وہ پیسہ اشوک مشرا کو دیتا تھا اشوک مشرا پروٹیکشن منی کا پیسہ وینے مشرا کو دیتا تھا وینے مشرا سے وہ پیسہ ابھی شیک بینر جی تک پہنچتا تھا دعویٰ ہے کہ اس ٹیپ میں ایک آواز گھنیش باگڑیا کی ہے جو کول سکیام کے کنگ پین انوپ مانچی اور فلالا کا رائٹ ہینڈ مین ہے اب اسی بنگال ٹیپس کا سیکنڈ سیمپل سنیے اور ہم جو سنسنی خیز ویڈیو اور آڈیو آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں صاف صاف یہ کہا جا رہا ہے کہ بنگال میں اگر کوئی بھی کام کرنا ہے تو سنڈیکیٹ کے ذریعے ہی کرنا ہوگا اسی سنڈیکیٹ کے ذریعے کٹمنی لی جاتی ہے کوئی بھی کام ہو تو بینہ سنڈیکیٹ کے پاس جائے پورا نہیں ہوگا یہ سنڈیکیٹ کیا ہے سنڈیکیٹ بہت سنتا ہوں پیپر بگر میں پڑھتا ہوں سنڈیکیٹ 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 کو دنگال میں پیٹ بڑھے سا کیا ہے یہ ایک سنڈیکیٹ ہے وہاں پر جو راجہ رہٹ ایریا نیو ٹاؤن ایریا میں نیا کرسٹرکشن ہو رہا ہے وہ سنڈیکیٹ فورم کر دیا پوریٹ کے لیے جس کو بھی بالو کتھر بریقز جو بھی سنڈیکیٹ کے تھوڑ لینے پڑھے گئے سنڈیکیٹ کے تھوڑ لینے پڑھے گئے تو تو ہی سنڈیکیٹ پھہمچنا ہو گیا تو اس کا پھر کٹ کان جاتا ہے جس اچھی جو بھی کلیکشن ہوتی ہوگی تو کٹ کان جاتا ہے کیا کرتے ہیں جیسے سپوچ کریں کسی چیز کی ریٹسو روک ہے سنڈیکیٹ کے لیے دیتے ہیں ایک سو بی سر رو ہے انفیریر قویلیٹی دیتے ہیں میجرمنٹ میں بھول تو اسے کرتے ہیں سنڈیکیٹ کے لیے کماتے ہیں اور جو پولیٹیکل گوشے سے کارم اپنا انڈرسٹینڈنگ راتا ہے ساپو بجی بی جوان کر لیے سنڈیکیٹ کا لیٹا سب بھی ساحشی دت چکہ نہیں لے تھا اچھا اچھا اگر وہ ملے مانی دا ہے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ہم نے سر کو بتایا ممتا برار جی اتنا بڑا لائن چھتی اوپر جانے کے امیسیگ برار جی اتنا بڑا لائن نیچے کھے تو یہ ان کو نہیں پتاوگا چیو نہیں کچھ اس کو بولتا بڑا لائن نیچے کھے ندھر Aphra جانے کے لئے تیار ہے کوئی خوش نہیں ہے پولٹیس میں اتنا گراؤنڈ سی لوگ تیار کیا ہے اس کے بعد ان سینے لیڈر کی رسکرٹ نہیں ہے کون رہے رہا ساتھ میڈم کم نے دیترہ سٹھتا میڈم دیترہ سٹھتا کوئیلہ گھٹالے کا موڈیول کھولنے والے آڈیو ٹیپ سامنے آنے کے بعد کولکاتا سے لے کر دلی تک زبردست حلچل ہے سی بی آئی بھی نئے سینے سے پوشتانچ کی تیاری شروع کر چکی ہے مگر سب سے زیادہ حلچل پولٹیکل سرکل میں ہے چونکہ یہ ٹیپ این چوناؤں کے بیچ سامنے آئے ہیں ان ٹیپ میں جو بھی سپوٹک کھلا سے ہوئے ہیں وہ ممتاب انرجی کی گرسی ہلا سکتی ہے ان آڈیو ٹیپ کے جو تتھیں ہیں وہ بڑے ہی چنتا جنک ہیں وہ درشاتیں ہیں کہ آج پشچم منگال میں ممتاب انرجی کی ناک کے نیچے کس طرح سے بھرشتا چار کٹ منی سنٹکیٹ راج چل رہا ہے بڑی ہی ویوستط پرنالی اگاہی کی وہاں پہ چل رہی ہے جس میں سرکاری تنتر کا اپیوگ ان اگاہی کرنے والوں کو دیا جا رہا ہے یہ مکہ منتری کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور ان کے بھتیجے کہ خاصم خاص وینے مچھرا اگاہی ایجنٹ بن کے سب سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں نیا کنسٹرکشن ہو رہا ہے وہ سنٹکیٹ فورم کر دیا پوریٹ کے لیے جس کو بھی بالو کتھر بریکس منہ جو بھی میڈریل لینے پڑھیں گے سنٹکیٹ کے تھو لینے پڑھیں گے پوریٹ کے لیے پڑھیں گے تو تو ہی سنٹکیٹ پھمچ نہ ہو گیا تو اس کا پھر کٹ کہاں جاتا ہے جیسا کہ جو بھی کلیکشن ہوتی ہوگی تو کٹ کہاں جاتا ہے یہاں کرتے ہیں جیسے سپوچ کریں کسی چیز کی ریٹ سور ہو گیا سنٹکیٹ واستے لیتے ایک سو بھی سر ہو گیا انفیریئر کوالیٹی دیتے ہیں میجرمنٹ میں بھول تو اسے کرتے ہیں سنٹکیٹ والے کماتے ہیں اور جو پولیٹیکل بسے سے ہم کارم اپنے انڈیسٹینڈنیم رات آگا سنٹکیٹ بھی جوان گیا سنٹکیٹ کا لیٹر سب بھی ساچی دب تھا چوکہ نہیں ملے اچھا گھر میں اگ لگوا دیں گے یہ بھی کڑھ جاتا ہے پبلیک کے تو پوریس آئے گی نہیں پیکٹری میں لٹوا دیں گے کیا ان کے پاس اس طرح کا میاں پاور ہے پوریٹیکل بس کھا نہیں ہے پولیس نہیں آنا چاہیے وہ لوگ دل سے کہتا ہے سب کچھ کر سا اور اگر کچھ جیادہ کرنا ہوگا تو میرے جو بھی اسٹیبلیشمنٹ میں گھر میں گانیا رکھوا دیں گے جالی نوٹ رکھوا دیں گے آمز رکھوا دیں گے کیس کروا دیں گے دیکھیں گے نا زیر یہ ابھیجیک مینر جی یہ لاشٹ ٹرم میں ابھی پانسل میں اتنا ڈی پی ایس کیس کروایا ہے اپوزیسن کے پولیس گلہ لوگ تھک گیا اس لئے بہت ہے اس لئے بہت ہے اس لئے بہت ہے ڈینجرس بنگال کی پولیٹکس ڈینجرس اس لئے ہے کیونکہ بانگلا پولیٹکس کو بھی سنڈیکیٹ کی بیکنگ رہتی ہے پولیٹیکل فنڈنگ کے پیچھے بھی سنڈیکیٹ کام کرتا ہے سب کچھ اتنا سیکرٹ ہوتا ہے کہ سنڈیکیٹ کے کچھ ٹاپ لیڈرز کو ہی اس کی جانکاری رہتی ہے وہاں پولیٹیکل فنڈنگ یہی ہے یہی ہے کب سے بینے بینے کی تھوڑی سنو سے بینے ہی سنو سے بینے ہی دیکھ رہا ہے سنو سے بینے ہی دیکھ رہا ہے کب سے جب سے ٹین سی گورنمنٹ آئی ہے اس کے سمجھ لیجے ڈرسال بات سے چالو ہو گیا ہاں ہاں بھارت تیرہ سے چالو ہو گیا ہاں ہاں ایک چی بتائیے سر اس کو پچھ نہیں بتائیے ابھی ایڈوائیزر بنا لیے پرسانب کی صورت وہ کیسے لائک نہیں کرتا اس کو 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 ممتابرہ جی لائک نہیں کر دیتی اس کو بھارت تیرہ بھارت تیرہ ہاں وہاں کے بولٹیک سکھاوے ہاں ہاں انسیلی جب آیا ہاں ہاں مالا ترہو سمجھتے ہاں ہاں کہ پولٹیکس دیکھا بھی ہو ہاں اور تیوی سی جانے پولٹیکس لیکن دیرے دیرے کیا ہوتا ہے جب آدمی کو تھیر اور فیلاؤس ہوتا ہے تو پھر وہ مامنا چل کر دیکھتا ہائی ام سربیش شرما خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لئے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چانل سبسکرائب کریے ساتھ میں بیلا آئیکن ضرور دبائیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ